حقیقت میں دنیا میں دو بڑے علمیہ ہیں آج ایک علمیہ تو غازہ کا ہے ہی آپ جانتے ہیں لیکن دوسرا علمیہ پڑوسی ملک پاکستان میں دیکھنے کو آ رہا ہے پاکستان میں چار سال پہلے پاکستان کی عدالت نے تبکہ وزرزم کو برطرف کیا مقصود چپراسی ان کا چپراسی تھا گھر کا نوکر تھا اور اس کے اکاؤنٹ میں جب چار کھرب روپے برامد ہوئے تو پتا چلنے لگا کہ کچھ گڑ بڑ ہے اور گڑ بڑ کے بعد جب تحقیقات ہوئی تو یہ بھی پتا چلا کہ اس گڑ بڑ میں تو وہ ہے جنہیں پاکستان میں شریف کہا جاتا ہے اور یہ شریف فیملی کتنی شریف ہے اس کا اندازہ ان کی برطانیہ میں ہوئی پروپٹی سے لگنے لگا اور پھر عدالت نے انہیں جیل کی سزا سنائی تاہم پاکستان کی اس عدالت کا کام زیادہ دردیر تک نہیں جل سکا اور یوں جس طرح کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں تین یعنی جسٹس جرنل اور جرنلسٹ جا رہا ہے وہی کچھ ہوا اور بازاتہ طور پہ پچاس روپے کے اسٹام پر نواز شریف کو لندن علاج کیلئے جانے کی اجازت دی گئی لیکن چار سال تک نہ اس کے پلیٹلٹس برابر ہوئے نہ اس کا علاج ہو سکا اور چار سال کے بعد تین سال کے بعد جب پاکستان میں عمران خان کی وہ حکومت گرائی گئی جو کسیت تک پاکستان کو ڈگر پر لانے کی کوشت کر رہا تھا تو اچارک نواز شریف کے پلیٹلٹس بھی برابر ہونے لگے اس کے گردے بھی ٹھیک ہونے لگے سر کے جو دماغ میں جو چکر تھا وہ بھی ٹھیک ہونے لگا اور یوں نواز شریف نے تب سے ہی واپسی کی تیاری شروع کی اس واپسی کی تیاری میں پاکستان کے سابقہ فوجی سربراہ نے ان کا بڑا ہاتھ دبایا اور پھر آج کے پاکستانی فوج کے جو سربراہ ہے جس کے بارے میں دنیا میں کہا جاتا ہے کہ وہ حافظ قرآن بھی ہیں لیکن حافظ قرآن ہوتے ہوئے بھی پاکستان کا جو حال آج کے جرنل نے کیا چیف آف آرمی سٹاف نے کیا وہ ساری دنیا جانتی ہے اور بلاخر اب ساری پرانکسی سارے معاملات یک طرفہ چھوڑتے ہوئے نواز شریف آج پاکستان واپس پہنچے اس واپس پہنچنے بھی ایک بار پھر عدلیہ کا رول دیکھنے کو ملا اور وہ عدلیہ جو عمران خان کو معمولی سے معمولی کیس میں زمانت نہیں دے رہی ہے معمولی سی معمولی کیس میں درد بہانی کرتی ہے اسی نواز شریف اسی عدالت نے نواز شریف کو پہنچنے سے پہلے ہی زمانت دے دی اور بلاخر آج جب اسلام آباد پہنچے تو اسلام آباد کے بعد وہ لاہور بھی گئے اور لاہور میں مزارق قائد پر جو جلسہ منایا گیا جو منعقت کیا گیا اس میں بھی وہی کہا جاتا ہے کہ پیسے کا خوب استعمال کیا گیا دہاری پہ خوب مزدور لائے گئے اور دہاری پہ لائے گئے مزدوروں نے نواز شریف کا شاندار استقبال بھی کیا پاکستان کی بدقسمتی اور اس پاکستان کی بدقسمتی میں آگے کیا ہوگا یہ سب سے بڑا سوال ہے کہتے ہیں ایک بار پھر پاکستان کو لوٹا جائے گا ستر کے عشر میں پاکستان دنیا میں بڑا ترقی یافتہ محلوق تھا لیکن ستر کے بعد جب پاکستان میں جرنلوں نے اپنی کارستانی شروع کی تو اس کے بعد پاکستان کی گراؤٹ شروع ہوئی پہلے بنگلہ دیش ٹوٹا اور اس کے بعد پاکستان کے باقی پرزے بھی ٹوٹنا شروع ہوئے آج کی ڈیٹ میں بھی ٹوٹنے کی کگار پہ ہی پہنچا ہوا ہے لیکن پھر بھی امید لگائے ہوئے ہیں کہ شاید کوئی بلا ہو جائے پاکستان پڑوسی ملک ہے اور پڑوسی ملک میں اگر سرکار پہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے ملک ہے